بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ خوشک پہاڑ ہے تو دل میں سوچ لیں کہ کاش اس کے اوپر سبزہ ہوتا یہاں آبشار چل رہی ہوتی یہاں جوے پھل پھول لگے ہوتے تو یہ پہاڑ کتنا خوبصور لگتا تو یہ باتیں کر رہے ہیں دیکھ کے سارے نظارے کو یہ خوش چٹیل پہاڑ جو ہے ذرا اتنا خوبصور نظارہ پیش نہیں کر رہا یہ بات اب اسی دوران میں اللہ نے فوراً الہام کیا ان کو جارے اللہ کے ولی تھے اللہ سے ایک رابطہ تھا اللہ نے الہام کیا کہ اے داموس بندگی چھوڑ کر کب سے تو میرا مشیر بن گئے مجھے مشرع دے رہا تو بندگی میرا یہ تو مشرع دینا شروع کر دی کہ اللہ کو یوں کرنا چاہے اب میری کائنات کے اندر جو ہے یہ انٹرفیرنس شروع کر دی تمہیں اب یہ سنا تو گھبرا گئے فوراً توبہ معافی مانگی اور جنہ اپنے اوپر جو ہے ایک جو ہے وہ نظر اپنے اوپر مان لی کہ میں اس وقت تک جو ہے وہ اللہ سے توبہ معافی مانگتا رہوں گا اور میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک کہ اللہ مجھے معاف نہ کر دیں کیونکہ یہ تو بہت بڑی خطا ہو گئی کیونکہ ظاہر ہے کہ بڑے لوگوں کی معمولی بات پر بھی اللہ فور پکڑ دیں تو اب انہوں نے کھانا بھی نہ چھوڑ دیا اب ہر وقت اللہ کی عبادت میں فقر و فاقب میں ہے خدا کے اسے معافیاں مانگ رہے ہیں تو اس سے طرح میں چلے جائے تو ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں پر کوئی شادی اور فنکشن ہو رہا تھا انہوں نے دیکھا وہ حضرت داموس ہا رہے ہیں بزرگ تھے لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے ولی ہیں وہ سب لوگوں نے پکڑا اور کہا جی حضرت آئیے یہاں تو آج ولی میں کی دعوت ہے تو آئیے ماشاءاللہ آپ شریک کو کھائیے اور کہا کہا نہیں نہیں بھئی میں نہیں کھا سکتا کہ نہیں جی کیا بات کر رہے ہیں آپ کو تناول فرمائیں ان کے ساتھ دسترخان لگا دیئے اب یہ منع کر رہے ہیں لوگ ان کو اسرار کر رہے ہیں تو آخر انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اصل میں یہ خوش پہاڑ دیکھ کر یہ دلی دلی میں سوچیں لگا کہ اس پہ سبزہ ہوتا ہے اس پہ آبشار بیتی اس پ کہا نظارہ ہوتا ہے اب یہ نظارہ اتنا اچھا نہیں لگا ہے میں یہ یہ میں نے سوچا تو اللہ نے مجھے الہام کیا کہ بندگی چھوڑ کے مشہیر کب سے بن گئے ہمیں مشہیر دیتے ہو تو کہتا ہے ڈانٹ پڑی اس کے بعد سے میں نے جو اللہ سے توبہ کی اور میں نے کہا اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے معافی کا مجھے واضح اشارہ نہیں ہو جاتے اس لئے بھئی میں نہیں کھا سکتا اب یہ جب بات سنی تو لوگ نے کہا چھوڑیے یہ کوئی بڑی بات ہے کوئی یہ بات کہی کہا کہ اس لئے کہ اگر میں نے جو ہے کھا لیا اور یہ کوئی آفت آئی تو پھر کون بچائے گا کہا کہ چھوڑیے جو چھوڑیے گناہ سواب ہمارے سارا ہے آپ کھائیے بسم اللہ کیجئے اتنی بات کہی تو فورا اللہ نے الہام کیا حضرت داموس کو کہ میرے پیارے فورا بستی سے نکل جا اس لئے کہ اب ان کی پکڑ کا وقت آگئے ہیں یہ بات ہوئی اب آپ نے ان کا نہیں نہیں کھاتا اسلام کیا اور نکل گئے جیسی وہ بستی سے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری بستی تصادیہ ہلاک کر دی سارے ہلاک ہو گئے اس جررت پر ہلاک ہو گئے کہ یار گناہ سواب ہمارے سار یار چلو کھاؤ تم یہ عام کلم ہے آج ہمارے مول میں اور چھوڑیے جی چھوڑیے اور جی یار یہ چکن حرام ہے یار یہ میں اور یار چھوڑے گناہ سواب ہمارے سارا آپ کھائیے ہے نا تو یہ جررت اللہ کو جررت گناہ پر پسند رہی انہوں نے ندامت کی خطا پر ان کو اللہ نے بچا لیا انہوں نے گناہ پر جررت کی پوری بستی غرق ہو گئی اس سے یہ سبق ملتا کہ آج ہم بولنے میں جو بیتیاتیاں کرتے ہیں یار چھوڑو یار دیکھی جائے گی کھاؤ پیو یار کل جانم میں دیکھ لیں گی یار بہت سے لوگ من چلے گا یار جانم میں کوئی نہیں مجھے وہاں گرمی نہیں لگی گی جانم میں چلے گی بھی گئے ہم تو وہاں میں جی گرمی نہیں لگی گی کیوں میں برداشت کر لیتا ہو گرمی یہ جررت کی باتیں ہیں اس طرح آج ہم کہہ دی یار کوئی بات نہیں چلو یار تیرا گناہ میرے پر تم کھالو نہیں یہ جررت کی باتیں ہیں اللہ کسی وقت کو حلاکہ ڈال سکتے ہیں لہذا انسان گناہ پر جررت کر یہ اللہ کو گوارہ نہیں ندامت اللہ کو پسند ہے انسان اگر ایک بندے لی یہ بات کہہ دی تو اس بات کی بھی قدر کر کے یہ ٹھیک اگر آپ کا اللہ سے یہ معاملت ہے تو بھئی ہم انٹرفیرنس نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ نہ کھائیے لیکن لوگ جررت کر کے زبان کا غلع استعمال کرے خدا کے غزب کو دعوت دیتے ہیں جس کا نظریہ پھر خود ہی بھگتے ہیں چوری اور چوری اور سینہ زوری یہ گوارہ نہیں ہے یہ گوارہ نہیں ہے اللہ کو بھا یہ سوچنے کی باتیں ہیں یہ بہت سوچنے کی باتیں ہیں موسیقی